السلام علیکم ویلکم ہے آپ کا زینب دسترخان میں بہت شکریہ آپ نے زینب دسترخان کا وزٹ کیا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خورم اور آباد رکھیں آج زینب دسترخان پر سجیں گے بہت لذیذ بہت مزیدار ٹینڈے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ساتھ رہیے گا سب سے پہلے ہم نے یہاں پر کوکنگ آئل لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے پیاز کاٹ لیا ہے اور ٹماتر کاٹ لیا ہے پیاز اور ٹماتر چوہیں بس رفلی کاٹتے ہیں اور یہاں کوکنگ آئل میں میں شامل کرلوں گی ساتھ ہی میں نے ایک ہری مرچ بھی کاٹ کر شامل کی ہے اور اب یہاں پر میں کٹا ہوا ہرہ دنیا اور ساتھ میں فودینہ شامل کروں گی ان سب کو میں اچھے سے اس آئل میں اس ٹائم تک فرائی کروں گی جب تک کہ یہ تھوڑے نرم ہو جائیں کوئی کلر لانے کی ضرورت نہیں ہے بس کچھ دیر کے لیے ان کو اس آئل میں چمچ چلاتے ہوئے نرم کرنا ہے اس کے بعد ان کو میں بلینڈ کرلوں گی بہت اچھا سا ان کا پیسٹ بنانا ہے اب یہ اچھے سے نرم ہو چکے تو اب ان کا میں اچھے سا پیسٹ بنا لوں گی اس کے بعد ہم یہاں پر کریں گے ٹینڈو کی کٹنگ تو ٹینڈو کے اوپر سے اس طرح میں جو بلکل باریک سے چلک ہوتا ہے اس کو ہٹا لوں گی اور اچھے سے پہلے دھو لیے تھے اور دھونے کے بعد اب ان کا یہ چلکہ تاریوں بعد میں نہیں دوتے ہمیشہ سبزی کو پہلے دوتے ہیں کٹنگ سے تو میں نے بھی کٹنگ سے پہلے اچھے طرح سے اس کو دھو لیا ہے اور اب میں ان کو اندر سے خالی کروں گی ان کے اندر جو گودہ ہے اس گودے کو میں بلکل نکال لوں گی اور اس کو نکالنے کے لیے چوری کی مدد بھی لی جا سکتی ہے جیسے کہ یہاں پر میں چوری کی مدد سے اس کا گودہ نکال رہی ہوں اندر سے اس کو بلکل خالی کر رہی ہوں اور دوسری صورت میں یہ ہے کہ چمچ کی مدد سے بھی یہ گودہ نکالا جا سکتا ہے دونوں طریقوں سے آسان ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے بس نکالتے وقت اس بات کا احتیاط کرنے کہ یہ جو ٹینڈا ہے یہ ٹوٹے نہیں کیونکہ یہ ٹوٹے گا تو جو اس میں ہم مسالہ بریں گے وہ بھائر نکل جائے گا بس اس بات کا حیار رکھنا ہے اب ہم یہاں پر بنا رہے ہیں گریوی تو اس کے لیے مسالہ جو تیار کریں گے کوکنگ آئل لیے ہم نے ساتھی اس میں زیرہ شامل کر دیا ہے اور ساتھی اب میں یہاں پر کٹا ہوا پیاس شامل کر رہی ہوں پیاس کو میں کلر چینج ہونے تک اس آئل میں اچھے سے پرائی کروں گی اور جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو اس کے بعد اس میں میں مسالے اور ٹوٹے شامل کروں گی تو مسالوں میں میں نے لال مش پاودر ہلتی پاودر نمک کٹا ہوا ہشک دنیا کالی مرچ لی ہے اور ساتھ میں یہ ٹوٹے رہی ان سب کو میں جیسے ہی پیاس کا کلر چینج ہوا تو اس میں میں نے ان سب کو شامل کر دیا ہے اور ساتھی میں نے تھوڑا سا پانی بھی شامل کیے تاکہ ٹوٹے اچھے سے نرم ہو جائے اور مسالہ جو ہے بہت اچھے سے بھن کر پک کر ریڈی ہو جائے یہ میرے پاس وہ پیسٹ ہے جو میں نے پیاس ٹوٹے کا ہاری مرچ کا بنایا ہے تو اب یہاں پر اس میں میں نے لال مش پاودر شامل کر دی ہے تھوڑی سی حلدی میں نے شامل کر دی ہے اور ساتھی ہسپ ذائقہ ہسپ ضرورت نمک شامل کیا ہے اور میں کٹا ہوا خوشک دھنیا یہاں پر آپ شامل کر دوں گی اور اس کے علاوہ مزید چٹ پٹا کرنے کے لیے مزید آپ چاٹ مسالہ یا گرم مسالہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن مجھے زیادہ سپائسی نہیں جائے اب اس مسالے سے ان ٹینڈوں کو میں باری باری بھر لوں گی اس طرح اس مسالے سے اچھے سے کور کر لینا ہے اچھا باز یہ ہے کہ اس میں بیسن بھی ڈالا جا سکتا ہے بیسن ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مسالہ ہم بار رہے ہیں یہ اچھا سا ٹائٹس ہو جائے تو بے شک بیسن بھی شامل کیا جا سکتا ہے میں نے بیسن نہیں شامل کیا تو اب یہاں پر یہ مسالہ بالکل بھنکہ ریڈی ہے تو میں یہاں پر ساتھ آلو شامل کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے ہاں ہر سبزی کے ساتھ آلو ضرور کھائے جاتے ہیں پسند کیا جاتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے یہاں پر آلو شامل کیا آپ چاہے تو شامل کریں نہ چاہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں پسند دیں اس وجہ سے ہم نے یہاں پر یہ آلو شامل کیا اور اب بھرے ہوئے جو ٹینڈے مسالوں سے وہ بھی یہاں پر مسالے والے ٹینڈے رکھتی ہیں اور اب ان کو میں کور کر دوں گی اور بالکل دم والی آنچ پر تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ یہ دم پر اچھے سے نرم ہو جائیں پک جائیں اور درمیان میں سے چیک ضرور کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو جل جائیں تو اب یہ اینڈ میں یہ ہے کہ یہ جو مسالہ ہے یہ میں اس کے اوپر ڈا رہی ہوں تاکہ اس کا بہت اچھا سا فلیور ان ٹینڈوں میں آ جائے یہاں پر یہ ریسپی بلکل تیار ہے کھانے کے لیے ساتھ گرمہ گرم روٹی پکائیے اور یہ تینڈے ہمارے بلکل تیاریں بہت مزدار بہت لذیذ اور بہت ہلدی ریسپی آج کی پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آؤں گی انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت خوش رہیے آباد رہیے ہستے مسکراتے رہیے اور مجھے بھی ہمیشہ اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ